بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جائے گا جسے ہمارا خیمہ گلے گا پھر اس میں میں چھے لیسن کے جووے لئے ہیں ان کو میں نے کوٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کر کے اس میں ڈالوں گی تو ہمیں گالک وارٹر بھی مل جائے گا اور گالک بھی مل جائے گا اس سے خیمے کی جو سمیل ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی سی کڑھائی کی خوشبو آتی ہے پھر ہم نے دو ہری میرچوں کو چاپ کر کے ڈال دینا ہے اور کرش ریڈ جڑی ہے ون ٹی سپون زیادہ سپائس ہی کھاتے ہیں تو ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں سال جائے گا حضر ضرورت میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں لیبل کر کے بس اس کو ہم نے ڈھاپنا ہے اب خیمہ اگر موٹا ہوگا تو دیکھیں بیس سے زیادہ منٹ لگ سکتے ہیں مگر میرا خیمہ باریک پیساو ہے تو پندرہ منٹ میں انشاءاللہ گل جائے گا ڈھاپ دیا ہے سمر پہ رکھ دیا ہے ہلکی آج پہ دم میں گل جائے گا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ناظرین اور اب دیکھیں اس کو کیا حال ہے اس کا تو اس میں تو پانی بھی موجود نہیں ہے کافی ڈائی ہو گیا ہے ہمارا خیمہ بھی گل چکا ہے اب جو میں اس کی جو ٹرماتر ہیں اس کے چلکوں کو ہٹاؤں گی ریموف کروں گی تاکہ ہماری بہت ہی زبردست شنواری سٹائل کی کڑھائی بنے گی کیونکہ ٹرماتر کے چلکے تو کبھی گلی نہیں سکتے تو ان کو ہم نکال دیکھیں ہلک رکھ دیں گے سارے ٹرماتروں کے چلکے نکالنے ہیں کوئی رہ نہ جائے دیکھیں سب الگ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں سپائسز سپائسز سے پہلے میں ڈالوں گی آئل آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی میں ہی بنتی ہے بزار وغیرہ میں جو پڑھائی ہوتی ہیں گھی میں بہت مزیگی بنتی ہے مگر میں ویجیٹیبل آئل یوز کر رہی ہوں آپ کی مرسی ہے آپ آدھا کب جتنا آئل یوز کریں گے ہم پہلے ٹرماتر اور خیمے کو اچھے سے مکس کریں تاکہ ہماری ٹرماتر ثابت نہ رہ جائیں گلے میں ہلکا سا میں مکس کر رہی ہوں تو وہ پیکولی میش ہوئے جا رہے ہیں آئل ڈال دیا ہے تقریباً آدھا کب سے آپ جو ہے تین چھتائی کا آئل چلا جائے گا کیونکہ آئل نظر آنا چاہیے کھڑھائی کی الگی شکل ہوتی ہے جب آئل اوپر آ رہا ہوتا ہے اب ہم نے ریڈ کٹی بھی لال میں چھے اور ریڈ پی سی بھی لال میں چھے لی ہیں ون ون ٹی سپون لی ہیں اور بھناوا کٹاوا دھنیا ہے ون ٹی بل سپون اور زیرا ہے بھناوا کٹاوا ون ٹی سپون بیسک انگیڈینٹس کھڑھائی کی تو یہ ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیرا دھنیا ضرور ڈلتا ہے مسالے کو ہم بھونیں گے پانچ میٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح بنائی ہو رہی ہے بہت مزے کی خوشبو آنے لگ گئی ہے دیکھیں ابھی کافی ڈائی ہو گیا ہے پانی وغیرہ اس کا اور بھون بھی گیا ہے اوائل اوپر آ گیا ہے تو ہم اس میں دہی ڈال رہے ہیں ایک کپ بھر کے ہنڈرڈ ایمل ہنڈرڈ گرام جتنا ڈال دیں آپ دہی دہی میں نے تقریباً آدھا کپ ڈالا ہے ہنڈرڈ گرام آدھا کپ ہوتا ہے سوری تو اب اس کو ہم نے دہی کو ڈالنے کے بعد جلی جلی مکس کرنا ہے اور اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں پھٹکیاں نہ بنیں پھٹا پھٹا دہی نہ لگے اچھے سے سارا خیمہ دہی میں جب مکس ہو جانا ہے اس کے بعد ہم بخیا کے اپنے مسالے ڈالیں گے جس میں کٹی بھی کالی مرچے ہیں تھوڑی گردری جو کیا کہتے ہیں اس کو موٹی موٹی سی ہوتی ہے کٹی بھی اور گرم مسالہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ادرک مزیدار سی خوشبو والی ادرک ڈالیں گے ہم تازی جولین کا ٹی بھی وہ ہم اچھی خاصی ڈالیں گے ایک ٹیبل اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اوپر نیچے کہے تیزی کے ساتھ کہیں سے لگے نا خیمہ ہمارا اور اس کو ہم نے پانس سے چھ منٹ کے لیے دوبارہ سے درمیانی آج پر ڈھاپ دینا ہے تاکہ دہی اچھے سے خیمے کے اندر جزب ہو جائے اب دیکھیں اب اس کو دیکھیں دہی والا وائٹیش کلر ہڑ گیا ہے اور بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے ہمارا خیمے کا اب اس کو ہم تھوڑے در اور بھونیں گے اس کو جتا ہم ہائی فلیم پر ہم پکاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کا کلر بڑا اچھا آتا ہے کڑھائی کا کڑھائی کبھی بھی سیلو آنچ پر ہم نہیں بھونائی کرتے درمیانی سے تیز آنچ پر آپ نے بھوننا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ شنواری یا کہیں جا رہے ہوتے کڑھائی بن رہی ہوتی ہے ریسٹوین وارا میں وہ اوپن ایریا میں بہت ہائی فلیم پر پکاتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے اچھی ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے آپ دیکھیں میں اچھے سے مکس کرتے کرتے پکائے جا رہی ہوں اب اس میں ہم ہرا دھنیا فریش ہرا دھنیا کے پتے ہم تھوڑے سے ابھی ڈالیں گے اور باقی ہم گانش کرتے ہوئے ڈالیں گے پھر اس میں ہری مرچوں میں آپ کٹ لگا کے ڈال دیں اگر بہت سپائسی آپ پسند کرتے ہیں تو پانچھے ہری مرچے لے لیں میں دو ہی لے رہی ہوں بیچ میں کٹ لگا ہوتا ہے نا تو ہری مرچے بھی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے کڑھائی کا ٹیسٹ اس میں آ جاتا ہے لیمن جوس میں ڈال رہی ہوں لیمن جوس ایک بڑے سائز کا ہے میں ہمیشہ اینڈ میں ہی ڈالتی ہوں کڑھائی بنتے ہوئے اچھا پہ آپ گوشت کا آئیٹم بنائیں خاص طور پر بخرید میں لیمن جوس ضرور ڈال کریں حازمہ بھی اچھا رہتا ہے گوشت ہمارا حضم ہو جاتا ہے ہیوی نہیں ہوتا اب بٹر ڈال لی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں کیونکہ یا پھر آپ گھی کا ایک بڑا چمچہ بھر کے ڈال دیں اس سے بہت اچھی سی شائننگ آتی ہے پانچ مٹ اس کو سمر پر رکھیں گے اس سے کیا ہوگا بڑا ہی مزیدار سا سارا کچھ مکس ہو کے پک جائے گا اور جو ہم نے جن لیمن جوس ہو رہا ڈال ہے وہ کوش میں ابزور ہو جائے گا اب بس ہی ہماری کڑھائی تقریب انتیار ہے اب ہم نے جو ہے اس کا چولہ بند کر کے نا تھوڑے دن ہم بھونیں گے اور چولہ بند کر کے گانش کے انگیرنڈ ڈال کے میں اس کو کڑھائی میں ہی سرف کروں گی ہرا دھنیا اور ہری میچیں اور ادھرک کے پیسز ڈالیں گے اور گرم گرم نان کے ساتھ اس کو ہم سرف کریں گے بہت جلدی سے ریسی بھی دیکھیں آپ بن گئی بہت کل ٹائم نہیں لگا آپ ضرور بنائی گا عید میں اور مجھے بتائی گا کمین باکس میں کس طرح کی بنی ہے اور یقیناً بہت اچھی بنیں گے اگر آپ پورے سٹیپس میرے فالو کریں گے یہ مزدار سی خشبودار خیمہ کڑھائی ضرور ٹرائی کریے گا آپ یہ ریسی بھی چکن کی خیمہ کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بس اس کو گلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اپنی عید پر اپنےوں کا اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ